اور اب بات کروڑا کی ویکسین کی جس کا انتظار دیش ہی نہیں بلکہ پوری دنیا لگاتا ہے پورے سال دوہزار بیس میں کرتی رہی ہے اب سولہ جنوری سے ویکسینیشن کا جو پروسس ہے وہ شروع ہونا جا رہا ہے ہندوستان میں پردان منتری خود موبائل ایپ لانچ کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے دیش کے لگ لگ حصوں میں ویکسینیشن کو لے کر تصویر کس طریقے کی آ رہی ہے تیاریاں کس طریقے کی ہیں اس رپورٹ پر دیکھئے دیش کے کسی بھی شہر کا نام لیچے ہر ایک شہر میں کورونا کے خاتمے کے لیے ویکسین کی پہت سنشچت ہو چکی ہے شری نگر پہنچی ویکسین کشمیر میں آسمان سے سفید آفت بھالے ہی برس رہی ہو لیکن اس خراب موسم میں بھی شری نگر تک ویکسین پہنچ چکی ہے دلی پہنچی ویکسین کی کھیپ دیش کی رازدھانی دلی میں بھارت بائیوٹیک کی دیسی ویکسین کی پہلی کھیپ اُتر چکی ہے کورونا مہاماری کی یہ دنیا کی سب سے سستی ویکسین ہے جس کی ایک ڈوز کی قیمت کیول دو سو چھے روپے ہے بھوپال پہنچی پہلی کھیپ ایمپی کی رازدھانی بھوپال میں بھی بیکسین آ چکی ہے جسے کافی سرکشت رکھا گیا ہے ممبائی پہنچی ویکسین ممبائی میں بھی ویکسین کی پہلی کھیپ پہنچائی جا چکی ہے ویکسین کی لاکھوں ڈوز ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈکورٹر میں سرکشت رکھی گئی ہے بیتے کئی مہینوں سے کورونا ویکسین کا انتظار ہو رہا تھا لیکن اب وہ انتظار ختم ہوا ہے ممبائی میں کورونا ویکسین پہنچ چکی ہے پونے کے سیرم انسٹیٹوٹ سے کووی شیلڈ کی پہلی کھیپ ممبائی پہنچ چکی ہے یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں دراصل بی ام سی بیلڈنگ ہے ایف ساؤتھ وارڈ کہا جاتا ہے اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو پورے ممبائی کی سواس بیوستہ یہاں سے سنچالیت کی جاتی ہے ہیدراباد، ناسک، رانچی ہر پردیش کے شہر میں ویکسین پہنچائی جا چکی ہے وارانسی پہنچی ویکسین اتر پردیش میں پردھان منتری ناریندر بودی کے سنسدیہ کشتر میں بھی ویکسین پہنچائی جا چکی ہے جہاں سے چار منڈلوں میں ویکسین کا وطرن ہوگا ویکسین پہنچنے کے ساتھ ساتھ پردھان منتری موڈی شنیوار کو ٹیکہ کرن کے لیے موبائل ایپ کووین کو بھی لانچ کریں گے آپ کو بتا دیں دیش میں شنیوار سے پہلے چنکا ٹیکہ کرن شروع ہوگا جو سب سے پہلے ہیلتھ ورکرز کے لیے ہوگا لیکن بینا ایپ پر ریجیسٹریشن کے ویکسین نہیں لگے گی بردھان منتری نریندر موڈی گیارہ بجے شنیوار کو اس ایپ کو لانچ کریں گے ٹیم نیوز نیشن شنیوار کو بھلے ہی کورونا کے خاتمے کے لیے دیش میں ٹیکہ کرن کا مہابھیان شروع ہونا ہے لیکن اس سے پہلے ویکسین کا کالا کاروبار انٹرنیٹ پر شروع ہو چکا ہے سائبر سیکرٹی ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ دارک نیٹ پر کورونا کے ویکسین کی ایک ڈوز کی قیمت ایک ہزار ڈالر تک وصول ہی جا رہی ہے جس کی پیمنٹ کے بل بیٹ کوئن میں لی جا رہی ہے ساوڈھان 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 انٹرنیٹ پر فیلا ویکسین کا کالا جال ویکسین بیچنے والے نیٹ کے نکالوں سے بچ کے رہنا دنیا کورونا سے ترہی ترہی کر رہی ہے لیکن دارک نیٹ پر کورونا ویکسین کے کالے کاروبار کے ویڈیاپن تیجی سے بھرم پھیلا رہے ہیں انٹرنیشنل سائبر سیکیورٹی ایجنسیا لگاتار الڈ جاری کر رہی ہے جس سے کسی بھی انسان کے جیون کی کمائی کو سرکشت رکھا جا سکے ڈارک نیٹ پر چل رہا ہے ویکسین کا کالا کاروبار ویکسین کی ڈوز پر مو مانگے پیسوں کی مانگ ایک ڈوز کے لیے ہزار ڈالر تک کی مانگ ٹیلیگرام سے بھیجے جا رہے ہیں انکرپٹڈ میسیج بیٹکوائن میں ہو رہی ہے پیسوں کی مانگ آئے ہم آپ کو دکھائیں گے کس طرح سے ڈارک نیٹ پر جو ہے کرونا ویکسین کو لے کر ایڈوز پر کی جاری ہے آپ کو میل بھیجا جا رہا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایویلیبل کرونا وائرس ویکسین دائی سو ڈالر میں ہے اور یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ ہنڈر پنچٹ ریفنٹ ہے اور ریشپنٹ بھی ہے یونائٹل سٹیٹ سے دنیا کے کسی بھی کونے میں ڈیلور کیا جا سکتا ہے لوگوں کو ویکسین کا جھاسا دینے کے لیے انسپیسیفائیڈ ویکسین کے ایڈ نیٹ پر جاری کیے جا رہے ہیں انٹرنیٹ پر لوگوں کو آکشت کرنے کے لیے سیلرز سنگل ڈوز کی جگہ بلک آرڈر کا بھی لالچ دے رہے ہیں دس ہزار ڈوز کا دی رہے ہیں لالچ بلک آرڈر کی قیمت تیس ہزار ڈالر قیمت بیٹکوائن میں دینے کی مانگ انڈیا میں بھی کچھ لوگ دیکھے ہوں گے جرور اس لیے وہ ڈینجرس ہے اور یہ اپروڈ نہیں ہے اور کچھ اس کا اٹورس ایونٹ اگرہ ہو گیا تو کون ذمہ دار رہے گا اس لیے لوگوں کو اسے بلکل اس کے وشیار رہنا ہے دنیا بھلے ہی ویگیانکوں کی اور امید کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے لیکن کچھ آپ رادک تتو اسے اوسر کی طرح استعمال کر رہے ہیں لیکن آپ سے نیویدن ہے کہ دو گچ کی دوری مو پر ماس کے ساتھ ساتھ آپ کی ساوڈھانی ہی آپ کا بچاو ہے جب آپ یہاں پہ پیمینٹ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی ویکسین نہیں مل سکتا ہے کیونکہ ایسا کوئی ویکسین بنائی نہیں ہے جو آپ کو آن لائن پیمینٹ کے تھو مل جائے گا کیونکہ سبھی دیشوں میں سرکاری ہسپتال اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں ایک لسٹ بنی ہوتی ہے اور وہاں پہ آپ کو جانا ہوگا اور وہاں پہ ہی ویکسین ملے گا ایسے آن لائن آپ کو کہیں پہ بھی کرونا کا جو ویکسین ہے وہ نہیں مل سکتا ہے ویڈیو جنرلیس مونیش کے ساتھ اثر مشتاق نیوز نیشن بینگلورو چلیے اب بات کرتے ہیں پشب منگال کے سیاسی گھماسان کی دراصل میں ممتاب انرجی سرکار کے ایک منتری ہاتھ میں ڈنڈا لے کر لوگوں کو پیٹتے نظر آئے تصویر سامنے آئی تو وپکش نے ہاتھوں ہاتھ ایک بڑا مددہ بنا دیا جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اسے آپ بھردنگی سمجھنے کی گلتی نہ کریں یہ تو ٹی ایم سی کے منتری سیدھے کللا چودھری ہے منتری جی ڈنڈے سے سب کو ہاں کر رہے ہیں ڈنڈا دکھا کر سب کو دور بھگا رہے ہیں بھیڑ کے بیچ منتری جی کے سنگامہ سے پنگال کے سیاست میں نیا بوال کھڑا ہو چکا ہے ہنگامے کی تصویروں کو پھر سے دیکھی ٹی ایم سی کے منتری کو بھیڑ دکھے رکھا بھیڑ کو ہٹانے کے لیے سیدھے کللا چودھری ایسے ڈنڈا چلا رہے ہیں مانو وہ بھول گئے یہ وہ راجی کے منتری ہیں اگلی تصویر تو آپ کو اور زیادہ حیران کر دے گی سیدھے کللا چودھری سڑک پر کھڑی ایک گاڑی کے بولٹ پر چڑ گئے پہی سے ڈنڈا گھومانے لگے تصویریں دیکھ کر یہی لگ رہا ہے کہ سیدھے کللا خود کو یودھا اور سڑک کو جنگ کا میدان سمجھ رہے ہیں اس ہنگامہ کے دوران کافی دیر تک سڑک جام رہے اور جام میں ویکسین کو لے جا رہی گاڑی بھی اٹک گئے دیس منٹ تک ویکسین والی گاڑی جام میں فسی رہے دراصل ڈی ایم سی کے کارکر تھا کشوی کارنونوں کے خلاف پردشن کر رہے تھے پردشن کی کمان منتی جی سمحال رہے تھے ہاتھ میں ڈنڈا لے کر لوگوں کو ہاکنے والے منتی کا ویڈیو بارل ہوا تو بی جی پی کو بیٹھے بٹھائے مدہ مل گئے کیلاش ویجو بھرگی نے ویڈیو ٹوئٹ کرتے ہوئے اس سے پاکھن بتا دی ٹیم نیوز دیشان لاک ٹوکی کی بات میں ایک چھوٹا سا بریک لیکن آپ کو اتا دیں دیش کی بحث کے لئے جو مدہ آج آپ نے چنہا ہے وہ مدہ آج آپ پردش مہندووں کے خلاف شلیان تراکر کس کا اسی مدہ پر دیش کی بحث اب سے کچھ دیر بعد رات سالے آٹھ بجے دیبک چروزیا کے ساتھ